الیکشن کمپین آخری مراحل میں داخل مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر شواز شریف اور مریم نواز کا لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے نون لیگ کے رہنما کامران مائیکل کا کہنا ہے کہ شواز شریف کل چار بجے یہ ہونا آباد میں سٹاپ پر جلسے سے خطاب کریں گے مینارٹی ونگ کے جانب سے پارٹی قائدین کا بھرپور استقبال کیا جائے گا این ایک سو ستائیس سے مسلم لیگ نون کے امیدوار اتا تارر نے میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ بیبلز پارٹی کے پاس ووٹر نہ سپورٹر موجود ہے صرف پیسے ہیں رہنما مسلم لیگ نون خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ مسائل کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے اب لڑائی کی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ اب صرف کام کرنا ہے اور کام کرنا ہے نواز شریف صاحب کی یہ سوچ ہے کہ اگر سمپل مجاریٹی بھی مل گئی تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک وسیل بنیاد حکومت بنائے پاکستان کو ٹریک پر آ جانا چاہیے پاکستان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے این ایک سو بائیس سے عزاد امیدوار لطیف خوصہ نے کہا کہ ان لوگوں نے الیکشن کمیشن سے مل کر ٹھپے لگانے کی سازش تیار کی ہے اگر اس طرح سے انہوں نے ہمارے الیکٹوریٹ کا ہمارے عوام پاکستان کا ووٹ پر ڈاکہ مارا ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ کو ڈاکہ بارنے پر جب تلے ہوئے ہوں اور جب عملہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر یہ الیکشن قوم کے ساتھ مزاک ہوگا این ایک سو اٹھائیس میں آئی پی پی اور نونلی کی مشترکہ سیاسی اننگز جاری دونوں جماعتوں کے متفقہ امیدوار اون چودری کا اقبال ٹاؤن میں شاندار استقبال کیا گیا پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہار پہنائے گئے لیگ امیدوار ہلکہ پی پی ایک سو انتر سے ملک خالد کھوکر بھی ہم رہا تھے اون چودری کے عزاز میں ناشتے کا احتمام بھی کیا گیا موسیقی